لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے لوگ دکھاؤں گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت کے موہ سے نکال کر زندگی جینے کا دوسرا موقع بخشا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں نے آپ کو چائنہ کے اس غیب بریج کے بارے میں بتایا تھا جس پر چلنے والے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس بریج پر چلنے والے بہت ہی ڈرتے ہوئے اور مشکل کے ساتھ اس بریج پر چلتے ہیں لیکن دوستو ذرا سوچیں اگر اس بریج پر چلنے والے کی حفاظتی رسی کھلی ہو اور اسے پتا بھی نہ ہو تو کیا ہوگا ایسا ہی کچھ اس آدمی کے ساتھ ہوا جسے اللہ نے موت کے موہ سے نکال کر جینے کا ایک اور موقع دیا اگر یہ آدمی غلطی سے بھی ایک بھی غلطی کرتا تو شاید اس آدمی کی ڈیڈ باڈی بھی نہ ملتی دوستو فورن کنٹریز میں ٹین ایجرز کو سکیٹنگ کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے اور کبھی کبار یہی شوق ان کی جان کا دشمن بھی بن جاتا ہے جیسا کہ آپ ان ویڈیو کلپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سکیٹنگ کا یہ شوق ان کی جان ہی لینے والا تھا کہ اللہ نے انہیں بچا کر انہیں دوسری زندگی بکشی دوستو بہت سے لوگ اونچے اونچے اور خطرناک پہاڑوں پر چڑھتے ہیں لیکن یہ بھائی اگر کچھ دیر اور اس پتھر پر کھرے رہتے تو ان کا زندہ بچ پانا ناممکن تھا لیکن اللہ نے ان کی جان بچا کر انہیں ایک اور زندگی عطا فرمائی دوستو بہت سے لوگ سائیکل پر بہت خطرناک سٹنٹ کرتے ہیں ایسا ہی کچھ خطرناک کرنے کی کوشش میں یہ شخص بال بال بچ گیا اس کو دیکھنے کے بعد انسانی عقل سوچنے سے کاثر ہے کہ یہ شخص کیسے بچ گیا اگر یہ آدمی تھوڑا سا بھی لیفٹ یا رائٹ پر گرتا تو یہ روڈز اس کی بوڈی سے آر پار ہو جاتے اور اس آدمی کا بچنا مشکل ہو جاتا لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے دوستو امریکن کھیل بیس پال بہت ہی دلچسپ کھیل ہے لیکن دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کھیل میں بہت سے حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک حادثے سے اللہ نے اس شخص کو بال بال بچا لیا اگر یہ بال اس شخص کے فیس پر لگ جاتی تو اس شخص کا فیس خراب ہو جاتا اور شاید اس کے سکل کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی دوستو بہت سے لوگ چلتی ٹرین کے آگے سے گزرنے کو ایک سٹنٹ سمجھتے ہیں اور یہی سٹنٹ کرتے ہوئے کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ بھی دو بیٹھتے ہیں دوستو اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں اگر یہ آدمی ایک سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو یہ اس چلتی ٹرین کے نیچے کچل کر مر جاتا لیکن اللہ نے اس شخص پر رہم کر کے اسے مرنے سے بچا لیا تو دوستو آخر پر دیکھیں سائیکل پر سوار اس لڑکے کو جو کہ اپنی موج میں سائیکل چلا رہا تھا کہ اچانک وہ اس بڑے درخت کے نیچے آنے سے بال بال بچ گیا دوستو اگر یہ لڑکا چند سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو اس درخت کے نیچے آ کر اس کی موت بھی ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے اسے بھی اپنی حفاظت میں لے کر مرنے سے بچا لیا دوستو یہ تھے وہ چند لوگ جنہیں اللہ نے موت کے مو سے نکال کر ایک نئی زندگی جینے کا موقع دیا آپ سبھی کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ کبھی اللہ نے آپ کو کسی ایسے بڑے حادثے سے بچایا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین موسیقی